ہلو گائز بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کے سب اچھے سے ہوں گے گیس سلنڈر جب بھی خالی ہو جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے گائز تو گیس سلنڈر کو کافی لمبے سمیں تک چلانے کے لیے بہت ہی کمال کی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں گا سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ایک بال لے لیں گے بال میں ہمیں لے لینا ہے ایک آئس کیوب تو یہاں پر میں نے کچھ آئس کیوب اس میں ڈال دیا ہے تو یہاں پر جو بھی بال آپ لے وہ آپ کھانے پینے کے برطن میں سے یوز نہیں کرنا ہے یہ میرا خراب بال ہے اسے میں بلکل بھی یوز نہیں کرتی ہوں اس لئے میں نے یہاں پر اس بال کا استعمال کیا ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہارپک تو برف کے ساتھ ہارپک کا جو میل ہوتا ہے اس سے ایک ایسا کیمیکل بن جاتا ہے گائز جس سے آپ ہماری جو کام ہے وہ بہت ہی آسانی سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے برف میں آئس میں مہارپک ڈال دیا ہے اور اس کے ڈالنے کے بعد یہ جو برنر میرا ایک دم کالا پڑ چکا ہے بلکل ایک دم اس کے بلوکش ہو چکے ہیں دم اچھے سے تو اسے اس میں ہمیں ڈیپ کر دینا ہے یہاں پر ہمیں اور ایکسٹرا پانی کی ضرورت نہیں ہے بس اسی سے جو یہ برنر ہے وہ ایک دم کلین ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر کیا ایسا ڈالنا ہے جسی یہ برنر جو ہے وہ ایک دم چمک اٹھے تو ٹھیک ہے ڈیپ کرنے کے بعد ایک دم گھڑی دیکھ کر کے آپ بیس منٹ سے پہلے اسے نہیں نکالیں گے ٹھیک ہے پندہ سے بیس منٹ کے لیے ہم ایک دم یہی اسے چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے بعد اس کے بعد آپ دیکھئے گا کمال آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ وہی برنر ہے گائز تو دیکھیں یہاں پر میں نے اسے اچھے سے ڈیپ کر دیا ہے ڈیک کرنے کے بعد جو ہی چھوٹا والا برنر جو بچا ہے وہ بھی ہم اسے طریقے سے اسے نیچے کی طرف کر دیں گے تاکہ یہ دونوں اچھے سے مل جائے مکس ہو جائے اسے ہارپک سے اور اسے کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد ایک دم 20 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے گائز تھوڑا سا اس میں ونگ لیکوڈ ڈال دیں گے جو بھی آپ ڈش واس کیلئی یوز کرتے ہیں تو بس اسے ہمیں کور کر کے چھوڑ دینا ہے گائز اس کے بعد آپ دیکھئے گا کمال کی کیسے یہ برنر جو ہے وہ چمک جاتے ہیں برنر اگر جب آپ کا ساف ہو جائے نا تو گیس جو ہے وہ آٹومیٹک ہی آپ کا بچنی لگ جائے گا تو دیکھیں 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اب کور ہٹا کے دکھا رہی ہوں تو دیکھیں یہ برنر وہی ہے جو اقتم کالے پڑ چکے تھے تو یہاں پر اسے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے ہلکا سا رگڑ لینا ہے گائز اگر آپ کو اس میں کچھ بلوکیج وغیرہ دیکھیں تو پیسے خیل زیادہ ضرورت نہیں ہے برنر تو آلڑی بہت زیادہ چمک رہے ہیں تو دیکھیں پھر بھی حلی سے میں نے ہلکا ہلکا اس طریقے سے رگڑ لیا ہے رگڑنے کے بعد اسے ایک پانی سے اچھے سے واش کر لینا ہے واش کر کے سوکھے کپڑے سے اسے پوچھ لینا ہے اس طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کا برنر بھی اگدم چمک اٹھے گا اور گیس کی ہوگی بہت ہی زیادہ بچت جب بھی آپ کا گیس کا برنر ایک دم صاف ہوتا ہے تو گیس جو ہے وہ فلم جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے جس سے کوکنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے بہت تیزی سے ہم لوگ کوکنگ وغیرہ کر لیتے ہیں گیس کی بہت ہی زیادہ بچت ہوتی ہے اور گیس سلنڈر جو ہے ایک مہنے چلنے کے بجائے کم سے کم دو سے دھائی مہنہ چلے گا تو ضرور ایک پر اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند رہا ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دیکھیں برنر جو ہے وہ چمک اٹھا ہے اسے سکھے کپڑے سے پوچھنے کے بعد آپ کو میں اس طریقے سے چھولی میں لگا کر کہ بھی دکھا رہی ہوں اور اسے جلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا فلم میرا جو ہے کس طریقے سے نکل رہا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا فلم اس میں نکل رہا ہے اب کوکنگ کی جو ہے بہت ہی کم وقت میں ہو جائے گی اور گیس ہمارا بہت ہی زیادہ بچے گا تو آئی ہو کہ آپ کو میری ٹیپ ضرور پسند